بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی طاقت کو منوانے والے شخص موجود ہیں میں ان کے تعلق سے ایک بات کہنا ضرور چاہوں گا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلا شہر کا اصل چہرہ کیا ہے فلا ملک کا اصل چہرہ کیا ہے اور جب یہ بات پاکستان کی آتی ہے یہ بات کرراچی کی آتی ہے تو ہمارے پاس ایک خوبصورت چہرہ ہوتا ہے جو اس واحد شخص کا نہیں ہوتا بلکہ پورے شہر کا ایک عدبی چہرہ ہوتا ہے وہ ہیں آج کے ہمارے مہمان وجی سانی السلام علیکم السلام علیکم قیصر وجدی بھائی پہلے تو بہت شکریہ اور ایک جملہ مجھے کہنے دیں آپ نے تعریف میں میرے تعریف کیا آپ نے میری وہ کچھ زیادہ ہے بہت سیدھا سادھا عام سا ملن سا درویش سا آدمی ہوں میں اور حضرت اللہ کے لئے بہت شکریہ اس سے قبل کہ میں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں اور اپنے خواہش کا اظہار کروں کہ کچھ کلام ہماری سامات تک منتقل کیجئے میں اپنے چینل کے سی ای او آمیر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور بزمشائری کا حصہ بنے میں آمیر مسعود صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میٹرو ہمیشہ سے یہ جو عدبی روایت ہے اس کو اس نے زندہ رکھا ہوا ہے اور بہت ضروری ہے کہ ٹیلیویجن پر عوام تک یہ شیر یہ عدب یہ روایت پہنچے اور اس میں نصیف یہ ہے کہ آمیر مسعود صاحب شکریہ کے لائق ہیں قابل تحسین ہیں پیسن وجدی جینا برس ہا برس سے یہ پروگرام یہ روایت سجائے ہوئے ہیں اور ہم جیسے لوگوں کو جنہیں کوئی نہیں جانتا موقع دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور اس پلات فارم کو استعمال کرتے ہوئے تو میٹرو کا شکریہ آمیر مسعود صاحب کا شکریہ پیسن وجدی صاحب کا شکریہ بہت شکریہ وجی میں گزارش کر سکتا ہوں اور آپ چھوٹے بھائیوں کی طرح سے ہیں آپ یقین جانئے چونکہ پروگرام کا دورانیاں بہت محدود ہوتا ہے تو آپ نے جیسا کہ کہا کہ میں اس سطح کا نہیں ہوں جیسا تعریف آپ نے پیش کیا تو پروگرام کی کمی کے سبب سے وقت کی کمی کے سبب سے میں آپ کا مکمل تعریف پیش نہیں کرا سکا جس کے لئے میں شرمندہ ہوں آپ اس تعریف سے ہزار گناہ بڑے انسان ہیں اور اس میں آپ کی حاصلہ افضائی ہے نہیں نہیں آپ کی محبت ہے اور ہمیں آپ جیسی شخصیات کے تعریف میں جملے ادا کرتے ہوئے آر محسوس نہیں ہوتی بلکہ فقر محسوس ہوتا ہے اور آپ یقین جانئے کہ جو میں نے کہا کہ ہمارے وہ جو خواب تھے ہمارے شہر کے تعلق سے ہمارے ملک کے تعلق سے اس کی اصل شکل آپ ہی ہے اور ہم میں کہیں موقع محسوس آتا ہے تو ہم فقر سے کہتے ہیں کہ وجی ثانی ہمارا دوست ہے وجی ثانی ہمارا بھائی ہے اور وجی ثانی کا قد اس بھلندی پر ہے اس اللہ تعالیٰ کی جانب سے عزت دی ہے آپ کی محبت ہے اور میرے پاس الفاظ دیں اچھا وجی ہم قطن وہ صاحبت اور وہ نیوز کے تعلق سے یقیناً وہ ایک بڑا کام ہے اور دنیا بھر میں آپ سے محبت کرنے والے موجود ہیں اور یہ اللہ پاک کی جانب سے ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ جسے چاہے عزتوں سے نوازے اور اس نے آپ کو بے انتہا عزتوں سے نوازا ہوا ہے وجی جب ہم شاعری کی جانب آتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نیوز پڑھتے ہوئے وجی کو دیکھتے ہیں ہم شیر کہتے ہوئے وجی کو دیکھتے ہیں اور ہمیں کہیں کہیں احساس ہوتا ہے کہ فکرِ معاشر کا تو ایک معاملہ سبھی کے ساتھ ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن مجھے خاص طور سے ایسا لگتا ہے کہ وجی سانی جب کوئی بریکنگ نیوز دے رہا ہوتا ہے یا خبریں پڑھ رہا ہوتا ہے تفصیل سے تو مجھے تب بھی وہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں یا یہ خبر تو نہیں ہے تو شائری ہے تو اس غلط فہمی کو آپ دور کیجئے شائر حساس ہوتا ہے آپ سے بہتر کوان جانتا ہوگا شائر وہ تمام مشاہدات یا تمام واقعات یا وہ تمام تجربات جو ہر انسان کے سانوے لگتے ہیں شائر اس کو زیادہ اپنائیت سے یا زیادہ قلیب سے محسوس کرتا ہے یا زیادہ سنجیدگی سے لیتا ہے اور اسی کو پھر اپنے شیر میں شکل دیتا ہے حساس زیادہ ہوتا ہے تو یہ کوئی حادثہ ہے یا کوئی دھماکہ ہے میرا ایک شیر ہے کہ ایک کھلونا پڑا ملا ہے مجھے ننے بچے کی لاش سے آگے بہت اچھے بہت اچھے تو یہ جو خبر ہے یہ دھماکہ جسے ایک زمانے میں معمول ہوا کرتا تھا اللہ تعالیٰ ابن رحم فرمایا تو جب یہ ہوا کرتا تھا تو ہمارا دل زیادہ دہل زائے کرتا تھا جب سانیہ ہوا آدمی پبلک سکول پر حملے کا بچے بارے گئے میں خود سرائی بے اولاد ہوں آپ یقین کریں میری آنکھوں میں آنس ہوتے اور یہ شاعر جو کہ زیادہ حساس ہوتا ہے تو وہ خوشی کی خبر کو بھی اتنی اچھا محسوس کرتا ہے بلکل زیادہ اور دکھ کی خبر کو بھی اتنی شدت سے محسوس کرتا ہے محسوس کرتا ہے جیسے کوئی اس کا اپنا ہو بہت اچھے اچھا میں وہ ایک کبھی کبھی انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے اپنی گفتگو کے تعلق سے کہ اسے روایت سے اپنا رشتہ قائم رکھتے ہوئے روایتی سوالات کا سہارا لینا پڑتا ہے تو وجی کیسے شاعری کی جانب اور یعنی میرے جو میرا خیال ہے کہ آپ کو تو بہترین جو آپ کو سوٹ کرتی تھی پھر وہ موڈلنگ کی کرتی تھی تو آپ کو تو اس جانب جانا چاہیے تھا اور شاعری اس پر ایک شیئر سنامنا ضرور ضرور آتا ہے گو مکمل نہیں ہوں کافی ہوں گو مکمل نہیں ہوں کافی ہوں کافی ہوں پہلے شاعر ہوں پھر صحافی ہوں بہت اچھا تو شاعری میرا پہلا عشق ہے بہت اچھا اور صحافت میرا دوسرا عشق ہے تو اب یہ دو ایک محبت اور ایک عشق اس کے درمیان میں سفر کر رہا ہوں لیکن میں بنیادی طور پر پہلے شاعر ہوں اور صحافت بھی جانے بانا بہت دیر سے ہوا آپ کیسے آنا ہوا کا سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک ماحول تھا برجستہ شیئر کہنے کا والے صاحب ہمارے جو تھے وہ ان کے شاعر دوست میں بتایا ہے کہ ہمارے اببہ بھی نا نوجوانی میں شیئر کہتے تھے لیکن وہ چھپا کے رکھتے تھے اور وہ پتا نا کہ ہم نے بھی شیئر کہنے شروع کی ہے اببہ سے چھپانے شروع کی ہے اببہ سے چھپانے شروع کی ہے اور پھر کہیں چھپا ہمارا کوئی کلام تو اببہ کو پتہ چلتا اچھا صاحب زادی یہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ ہمارا خیال تھا وہ اببہ کی تو شاعر دوست تھے اصل میں انہوں نے ہمیں اکسایا انہوں نے کمیاں کچھ لکھا کرو بانتے والد صاحب بشیر کہتے تھے وہ شاعر جو تھے ان کا نام تھا اجاز جہمانی یہ والے اجاز جہمانی نہیں اجاز جہمانی نہیں ایک تو بڑے معروف اجاز جہمانی ہے وہ اجاز جہمانی ایک اخبار میں پتہات لکھا کرتے تھے اچھا ایک تو ہماری سینئر اجاز جہمانی صاحب ہیں میں دوسری اجاز جہمانی کی بات کرتا ان کا نام بھی اجاز جہمانی تھا تو انہوں نے کہا کچھ لکھو اب وہ مجھے آکے روز شیر سناتے اور وہ فرمائش کرتے کہ میں کچھ سناوں تو میں چھوٹا تھا میں نے ایک دن کیا کیا کہ اخبار سے ایک پتہ یاد کر لیا ان کا نہیں اور انہوں نے سنا دیا سمجھدار آدمی تھی سمجھ گیا کہ اتنا پکا کلام تو اس کا ہو نہیں سکتا لیکن انہوں نے کہا رہے ہیں میاں بہت خوبصورت واہ 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 اور یہ تو بہت اچھا کا ہے ہم دل میں نا احساس سے ندامت کا اور خلیش کا شکار رہ کرتے ہیں آپ یقین کریں جب فون پر آپ کے نمبر جگمگاتا ہے نا تو ایک فخر کا احساس ہوتا ہے یہ نہیں یہ نہیں کہ پیسر وجدے میں پہچانتا ہے یہ آپ کی محبت ہے اللہ نے بہت حزت دیا اور اللہ تعالیٰ کی حزتیں ہر جگر نا گوان نہ گزرے تو میں جسارت کر رہا ہوں یہ آپ سے درخواست کرنے کی کچھ کلام پیش لیجی میں کلام عطا کرتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون کے توسط سے میٹرو نیوز کے توسط سے میری پہلی کتاب محبت راستے میں ہے یہ دوہزار سولہ میں آئی اور یہ کم از کم اٹھارہ سال کا جو میرا شیری سفر تھا یہ اس کا نتیجہ تھا محبت راستے میں ہے اس میں میں نے اپنی نوجوانی کے جو شیر تھے اس میں خامیاں بھی تھی کمیاں بھی تھی جو ہے جیسا ہے کہ بنیاد پر میں نے سانگر گئی دیا اب آگے کا سفر تہہ کرنا شروع کیا ہے اغزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مالو اند مال کا خیال ہی نہیں رہا مالو اند مال کا خیال ہی نہیں رہا اروج کو زوال کا کیا کہنے کیا کہنے مالو اند مال کا خیال ہی نہیں رہا اروج کو زوال کا خیال ہی نہیں رہا تیری لگن میں مہو اس قدر ہوئے کہ آج بھی تیری لگن میں مہو اس قدر ہوئے کہ آج بھی انائے پائے مالکہ خیال ہی نہیں رہا جو تو ملا کسی قدر خوشی ہوئی تو ہے مگر جو تو ملا کسی قدر خوشی ہوئی تو ہے مگر بھلے سے ایک ملال کا خیال ہی نہیں رہا جو تو ملا کسی قدر خوشی ہوئی تو ہے مگر بھلے سے ایک ملال کا خیال ہی نہیں رہا اور وجد بھائی اس شیر کی آپ کو زحمت دوں گا تھا اہد مل گیا جو تو رکھیں گے عمر بھر خیال تھا اہد مل گیا جو تو رکھیں گے عمر بھر خیال مگر تیرے خیال کا خیال ہی نہیں رہا اہد مل گیا جو تو رکھیں گے عمر بھر خیال مگر تیرے خیال کا خیال ہی نہیں رہا پلا رہی تھی جام جو سراپہ وہ شراب تھی کیا کہنے پلا رہی تھی جام جو سراپہ وہ شراب تھی سو ہم کو اعتدال کا خیال کیا کہنے دنا رہی تھی جام جو سراپا وہ شراب تھی سو ہم کو اعتدال کا خیال بھی نہیں رہا ہماری دھیر الجھنوں کا حل تمہاری ایک نظر ہماری دھیر الجھنوں کا حل تمہاری ایک نظر جواب کا سوال کا خیال ہی کیا کہنے ہماری دھیر الجھنوں کا حل تمہاری ایک نظر جواب کا سوال کا خیال ہی نہیں رہا حوث نہیں تھی عشق تھا بہت اچھے حوث نہیں تھی عشق تھا سو ایک روز یوں ہوا حوث نہیں تھی عشق تھا سو ایک روز یوں ہوا پسال میں پسال کا خیال ہی نہیں واہ 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 دوست نہیں تھی شک تھا اچھے ایک روز یوں ہوا عشق تھا پسال میں پسال کا خیال ہی نہیں رہا اور عدیب کو عدب نہیں نمود و نام چاہیے بہت اچھے عدیب کو عدب نہیں نمود و نام چاہیے جمیل کو جمال کا خیال ہی نہیں عدید کو عدب نہیں نمود و نام چاہیے بہت اچھے وجیب جمیل کو جمال کا خیال ہی نہیں رہا اور تمہارا لمس بھولنے لگی ہیں میری انگلیاں تمہارا لمس بھولنے لگی ہیں میری انگلیاں تمہارے خد و خال کا خیال ہی نہیں مہارا لمس بھولنے لگی ہیں میری انگلیاں تمہارے خد و خال کا خیال ہی نہیں رہا بہت اچھے بہت اچھے مجھ کو زرال کا خیال ہی نہیں رہا بہت اچھے وجیب کہ آپ اجازت دیجئے جی تو بالکل نہیں چاہ رہا اس قدر خوبصورت کلام ہماری سامات تک پہنچ رہا ہے تو آپ گر اجازت دیں تو ایک وقفہ لینے ضرور وقفہ ضرور بہت شکریہ ناظرین کرام آپ سامات کر رہے ہیں وجی سانی کو خوبصورت کلام ان کا آپ کی ساماتوں تک منتقل ہو رہے ہیں اس وقت ہم جا رہے ہیں وقفے پر وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر وجی سے کلام سامات کرتے ہیں ناظرین کرام ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ دنیا اردو کے ممتاز شاعر وجی سانی موجود ہیں جن سے آپ کلام سامات کر رہے تھے ہم ایک بار پھر زہمت کلام دیتے ہیں وجی سانی کو وجی کچھ کلام کی درخواست کرتے ہیں ایک غزل آپ کی خدمت تو بیش کرتا ہوں نگاہ ناز کو اچھا مجھے خوشی زیادہ یہ ہے کہ کوئی عام انٹرویور میرے آگے بیٹھا ہوا نہیں میں ایک ایسی شخصیت کے آگے بیٹھا ماں ہوں جس کا میں مددہ ہوں جس سے ہم سیتے ہیں تو یوں سمجھ لیں گے اپنے استاد کو شیر سنا رہا ہوں تو آپ توک بھی سکتے ہیں اور آپ کئی تصفیل بھی کر سکتے ہیں کہ میں آن ایر اس کو قبول کروں گا نگاہ ناز کو دم بھر تلتف کی اجازت دو نگاہ ناز کو دم بھر تلتف کی اجازت دو گرفتار تحیر کو بس ایک اوف کی اجازت دو بہت اچھے بہت اچھے نگاہ ناز کو دم بھر تلتف کی اجازت دو گرفتار تحیر کو بس ایک اوف کی اجازت دو تمہارے کام آئے گا تمہارے کام آئے گا تمہارا ہم پہ مرمٹنا تمہارے کام آئے گا تمہارا ہم پہ مرمٹنا بتائیں کون ہیں تم کو تارروف کی اجازت دو بہت اچھے وجی بہت اچھے تمہارے کام آئے گا تمہارا ہم پہ مرمٹنا کیا کہنے بتائیں کون ہیں تم کو تارروف کی اجازت دو تمہارے لب کہ جیسے شیر کوئی ہو ادھور آسا تمہارے لب کہ جیسے شیر کوئی ہو ادھور آسا اگر تم ایک مصرے میں تصرف کی اجازت دو بہت اچھے بہت اچھے تمہارے لب کہ جیسے شیر کوئی ہو ادھور آسا اگر تم ایک مصرے میں تصرف کی اجازت دو میں فوراں کیسے بتلا دوں مجھے تم سے محبت ہے میں فوراں کیسے بتلا دوں مجھے تم سے محبت ہے مجھے اس باب میں تھوڑے توقف کی اجازت دو بہت اچھے فوراں کیسے بتلا دوں مجھے تم سے محبت ہے مجھے اس باب میں تھوڑے توقف کی اجازت دو اور تعمل اور نخرا ہی تو اس کا حسن ہے پگلی بہت اچھے تعمل اور نخرہ ہی تو اس کا حسن ہے پڑلی تعلق میں تردد کی تکلف کی اجازت بہت اچھے تعمل اور نخرہ ہی تو اس کا حسن ہے پڑلی تعلق میں تردد کی تکلف کی اجازت تو اور ہمارے یوں بہم ہونے سے عیسرو بشدی ہمارے یوں بہم ہونے سے جن پہ سوگ تاری ہے ہمارے یوں بہم ہونے سے جن پہ سوگ تاری ہے ذرا ٹھہرو مجھے ان سے تاثف کی اجازت دو ہمارے یوں بہم ہونے سے جن پہ سوگ تاری ہے ذرا ٹھہرو مجھے ان سے تاثف کی اجازت دو اگر خود کو کہانی میں ذریخہ مان بیٹھی تم اگر خود کو کہانی میں ذریخہ مان بیٹھی تم تو پھر لازم مجھے پندار یوسف کی اجازت دو اگر خود کو کہانی میں ذلہ خوامان بیٹھی تم تو پھر لازم مجھے پندار یوسف کی اجازت دو ہمیں یاد آ گیا سانی محبت ایک دھوکہ ہے ہمیں یاد آ گیا سانی محبت ایک دھوکہ ہے تو پھر نفرین بھیجیں ہم تو پھر نفریم بھیجیں ہم ہمیں تف کی اجازت دو ہمیں یاد آگے ایسا نہیں معابت ایک دھوکہ ہے تو پھر نفریم بھیجیں ہم ہمیں تف کی اجازت دو نگاہ ناز کو دم بھر تلت تف کی اجازت دو گرفتار تحیر کو بس ایک اوف کی اجازت دو تمہارے کام آئے گا ہمارا تم پہ مرمٹنا بتائیں کون ہیں تم کو تعرف کی جاتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے میں وہی ظلم وجی کر رہا ہوں جو کہ نہیں کرنا چاہیے اور الحمدللہ ماشاءاللہ سے جس سے سطح کا کلام آپ پیش کر رہے ہیں یہ ظلم ہوتا ہے کہ آپ نے غزل سنی اور اس کے آپ اس سہر سے باہر نہیں نکلے اور آپ نے کہا کچھ اور کلام عطا کیجئے تو میں آج بہت زیادہ مشکلات میں گرفتار ہوں کہ غزل کے مزے لوں یا غزل سانی سے کہوں کہ مزید کلام پیش کریں سو غزل میں یہی چاہوں گا کہ نہ گوان نہ گزرے تو کچھ کلام عورتہ کیجئے میں آتا کرتا ہوں چھوٹی بہر کی جی ضرور زندگی زندگی راستے راستے بہت اچھے زندگی زندگی دم ukھڑنے لگا بھاگتے بہت اچھے زندگی زندگی راستے دم اکھڑنے دم اکھڑنے لگا بھاگتے بھاگتے یہ محبت ہے یا بورڈنگ ہاسٹل یہ محبت ہے یا بورڈنگ ہاسٹل قائدے قائدے زابتے زابتے زندگی زندگی راستے راستے تم کھڑنے لگا بھاگتے بھاگتے یہ محبت ہے یا بورڈنگ ہاسٹل قائدے قائدے زابتے زابتے ایک سے دو بجے پانچ سے چھ بجے بہت اچھے ایک سے دو بجے پانچ سے چھ بجے جاگتے بہت اچھے ایک سے دو بجے پانچ سے چھ بجے جاگتے جاگتے اور وہ سرابا خزانوں سے معمور تھا وہ سرابا خزانوں سے معمور تھا مل گئیں کنجیاں آستے وہ سراپا خزانوں سے معمور تھا مل گئیں کنجیاں آستے آستے اور اس کا ہاں چل سرکتے میں تکتا رہا بہت اچھے مجید اس کا ہاں چل سرکتے میں تکتا رہا بے خیالی میں سر دابتے بہت اچھے بہت اچھے اس کا ہاں چل سرکتے میں تکتا رہا بے خیالی میں سر دابتے دابتے شیر دیکھنا پتہ کر تو دیئے ہیں تعلق مگر گاہے گاہے رہے رابطے بہت اچھے پتہ کر تو دیئے ہیں تعلق مگر گاہے گاہے رہے رابطے راتے تیری یادوں کا نشہ بڑھاتے رہے بہت اچھے تیری یادوں کا نشہ بڑھاتے رہے جھومتے جھومتے ناچتے ناچتے تیری یادوں کا نشہ بڑھاتے رہے جھومتے جھومتے ناچتے ناچتے زندگی زندگی راستے راستے تب وہ کھڑنے لگا بھاگتے خوبصورت کلام اور میں نے یہ دیکھا جتنا بھی کلام اب تک سمات کیا الحمدللہ کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کوشش کر رہے ہیں شعر بنانے کی اور آپ کا کلام جتنا بھی سنا وہ بالکل ایسے یہ کہ کیفیت سے لبریس کلام ہے یعنی اس میں تمام تر وہ آپ کی کیفیات جو ہیں وہ جھلا کر رہی ہیں اور میں ایک چیز اور کہنے کی جسارت کروں گا کہ اکثر جب ہم شورا میں اور دوستوں میں بیٹھتے ہیں اور بات ہوتی ہے تو بڑے انہیں ناغوار گزرتا ہے کہ کسی شیر کو وہ اس پیرائے میں کہتے ہیں یار یہ شیر تھوڑی ہے یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں لیکن آپ سے گفتگو کرنے کے بعد آپ سے کلام سمات کرنے کے بعد وہ جسے ہم آج تک برائی سمجھتے تھے آپ یقین جانئے کہ وہ خوبصورتی لگنے لگی ہے اور اچھا ہی لگنے لگی ہے اور شیر میں خبر کا ہونا بھی یہ میرا اپنا خیال ہے کہ لوگ شایر اس سے اتفاق نہ کریں وہ بہت ضروری ہے اور پھر آپ کی جو کلام میں بنیادی چیز میں نے دیکھی اور جس کی میں امید رکھ رہا تھا کہ آپ کی شایری میں شاید کوئی خبر سے ریلیٹڈ بات آئے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آپ کی تمام تر شایری میں خبر نام کی چیز نہیں ہے لیکن اس میں ایسا ضرور لگتا ہے کہ کوئی پینٹنگ ہے آپ کا ہر شیر ایک پینٹنگ کی صورت ہمارے سامنے آ رہا ہے بہت خوبصورت بجیب چی چاہتا ہے کہ دیر تک کلام سمات کریں اور پھر یہ بھی چاہتے کہ آپ اپنے عدبی منظر نامے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اپنے ہم اثر شورا کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اپنے سینئرز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان کے تعلق سے بھی کچھ بتائیے مجموعی طور پر ہمارے شہر کا ہمارے ملک کا یا دنیا اردو کا عدب نامہ جو ہے منظر نامہ جو ہے آپ کی نگاہ کس طرح سے دیکھتی ہے اس سے ارتقا ضروری ہے جمود موت ہے بہت اچھی ہے تو سب سے اچھی بات یہ ہے پہلے اچھا ہے پہلو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم ایوالو کر رہے ہیں ہم ارتقا کے جانے گامزن ہیں ہر لحظہ تبدیلی ہے اور یہ یعنی جب اردو جسے تریختی کہا جاتا تھا جب شروع ہوئی آج آتے آتے اپنے اندر کئی چیزوں کو سموتی ہوئی کئی روایتوں کو کئی تہذیبوں کو سموتی ہوئی اب ایک بلکل منفرد زبان بن گئی ہے اس سمانی کے لیے اختی آپ پڑھیں اور آج کی آپ زبان پڑھیں تو آپ کو فرق محسوس ہوئی فرق محسوس ہوئی بلکل اس طرح جو شیری اور عدوی روایت ہماری تھی نا اب وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے مثال کے طور پر بھی ایک صاحب فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر تنقید کر رہے تھے ہر مشاعرہ تو کانسرٹ ہو گیا بلکل میں نے ان کو جواب دیا کہ جب کلیسیکل سنگرز کے ہوتے ہوئے پاپ میزک آیا تھے نا ہاں تو اسے تنقید کا نشانہ بنایا بلکل ایسے ہی ہے کہ یہ تو بے سورے ہیں بلکل انہیں تو گانا نہیں آتا لیکن عوامی پہ زیرائیوں نے ملی بہت اچھی بات ہے ہم نے ایک بند کمرے میں عدب کی ترقیج اور ترقی نہیں کرنی بہت اچھی بات ہے ہم نے اپنی نسلوں کو ہم نے اسے عوام سے جوڑنا ہے جوڑنا ہے بنیادی کام تو یہ ہے ٹھیک کلیسیکل سنگرز اگر آپ کو یاد ہو پی ٹی وی کا زمانہ تو آخر میں راگرن کے ساتھ وہ ختم ہو جایا کرتا تھا رات بارہ بجے بلکل لیکن وہ راگرن کتنے لوگ دیکھتے تھے بلکل اب وہ کتنی گھرانے رہ گئے ہیں اب انہی گھرانوں میں سے پاپ سنگرز نکل کر آ رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے تو انہوں نے بھی اس روایت کو قبول کیا خان صاحب نصرت فتی علی خان کو بہت عزت ملی دنیا بھر میں ان کا کمال کیا تھا کہ انہوں نے جو مشرقی ساز اور راگ تھے اس میں مغربی ساز اور راگ کا امتزاج کیا یہ ضروری ہے وہ جسا اب ارتکا اس وقت اگر شائر پہلے فرشی نشستیں ہوا کرتی تھی بلکل ٹھیک ہے ہے نا واہ واہ اچھا یاد ہوگا آپ کو کہ اگر کوئی اچھا اچھا مصرہ موضوع کر دیتا تھا نیچے سے تو اسے داد ملتی تھی داد ملتی تھی بلکل ٹھیک ہے کوئی اچھی ہونٹنگ کر دیتا تھا تو اسے داد ملتی تھی شائر برا نہیں بناتا تھا بلکل ٹھیک ہے اب اس کا طریقہ تبدیل ہو گیا ہے اب لوگ تعلیم بجاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ہم نے انہیں ہم نے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ہم نے انہیں تحضیب سکھانی ہے بلکل ٹھیک ہے دیکھئے مشاعرہ گاہ خالی ہو اور آپ بہت اچھے شعر سنا رہے ہیں کیا فائدہ بیکار ہے بلکل مشاعرہ گاہ بھری ہوئی ہے اور انہیں داد دینے کا صلیقہ نہیں ہے سکھا دیں گے بلکل صحیح ہے ہم نے انہیں شعر صدق جور دیا میں تحضیب حافی کو میں علی سریون کو میں ہمارے اقبال کو جو ہمارے نوجوان شہرہ ہیں میں انہیں داد دیتا ہوں بہت اچھی بات ہے ایک تو یہ کہ وہ اچھا کلام کہہ رہے ہیں دوسرے یہ کہ نوجوان نسل ان سے جڑ گئی ہے بہت اچھی بات ہے یہ لوگ یہ لوگ آج جو ان پر تنقیب کر رہے ہیں کہہ لینے پتا چلے گا کہ انہوں نے شیر و عدب کو فن کو مشاعرے کو اکیسویں صدی میں دوبارہ زندہ کر دیا ہے بہت اچھی بات ہے ان کا ممنون ہونا چاہیے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پلائٹ فارمز ہیں پہلے کیا ہوتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے غزل کہی نظم کہی اور کسی مانامے میں بھیج دی عدبی پرچے میں بھیج دی عدبی جریدے میں بھیج دی جب وہ چھپ کر آتا تھا تو ہم پھر بطور سند اپنے پاس بھی رکھ لیتے تھے اور اپنے دوستوں میں فخر کرتے تھے لیکن وہ عدبی پرچے صرف عوام میں کسی حد تک اور خواس میں بزیر آئی رکھتے تھے تو خواس میں سب کو پتا جل جاتا تھا اب آپ بتائیے عدبی جریدے کہاں ہیں نہیں ہے اب آپ کے پاس وہ پلائٹ فارم نہیں ہے اب آپ کے پاس دوسرا پلائٹ فارم ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی غزل فیس بک پر پوسٹ کرنا ہے بہت اچھی سب سے پہلے انسٹاگرام پر آپ اپنی غزل پوسٹ کرنا ہے ہاں اس کے ساتھ کسی موسیقی وغیرہ لگائی جا رہی ہے یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے اس پر بات کی جا سکتی ہے لیکن اس کو یک سر مسترد نہیں کیا جا سکتا اور سینئرز کی جہاں تک آپ نے بات کی مختصر کروں گا وقت کا میں تو سینئرز کو آگے پڑھنا چاہیے ان بچوں کو اس نئی جنریشن کو سینئے سے لگائنا چاہیے بہت اچھی بات ہے پرانے اور نئے کا انتزاج ہماری شیری سنت کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ناظرین کرم خوبصورت گفتگو آپ کی سماتوں تک منتقل کر رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کے نمائندہ شاہر اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں وقفے سے دوبارہ حضر ہو کر وجی ثانی سے کلام بھی سمات کرتے ہیں اور ان کی گفتگو سے استفادہ بھی کرتے ہیں ناظرین کرم ہم وقفے سے دوبارہ حضر ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ بزمشائری میں موجود ہیں خوبصورت لبو لہجے کے نمائندہ شاہر وجی ثانی جو اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماتوں تک منتقل کر رہے ہیں ہم ایک بار پھر وجی ثانی سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری سمات اور آپ کی سماتوں تک کلام منتقل کر رہے ہیں جی وجی بہت شکریہ ایک مختلف سی غزل پیش کرتا ہم پتہ نے سامین کو اور ناظرین کو پسند آئے نہ آئے کیفیت اس کی مختلف ہے صاحب کو رسی لکھ دیتا ہوں صاحب کو رسی لکھ دیتا ہوں میں تو کچھ بھی لکھ دیتا ہوں بہت اچھے صاحب کو رسی لکھ دیتا ہوں میں تو کچھ بھی لکھ دیتا ہوں ایسی ویسی لکھ دیتا ہوں خامی خوبی لکھ دیتا ہوں بہت اچھے صاحب کو رسی لکھ دیتا ہوں میں تو کچھ بھی لکھ دیتا ہوں ایسی ویسی لکھ دیتا ہوں خامی خوبی لکھ دیتا ہوں کتھائی آنکھیں لکھنی ہو تو تھوڑی گہری لکھ دیتا ہوں بہت اچھے کتھائی آنکھیں لکھنی ہو تو تھوڑی گہری لکھ دیتا ہوں سرمائی گہرے بادل نیچے دھوپ سنہری لکھ دیتا ہوں بہت اچھے بہت اچھے کتھائی آنکھیں لکھنی ہو تو تھوڑی گہری لکھ دیتا ہوں سرمائی گہرے بادل نیچے دھوپ سنہری لکھ دیتا ہوں وحشت سے تنہائی سے بھر کر گہمہ گہمی لکھ دیتا ہوں وحشت سے تنہائی سے بھر کر گہمہ گہمی لکھ دیتا ہوں چیخیں مجھ میں گھڑ جاتی ہیں اور خموشی لکھ دیتا ہوں چیخیں مجھ میں گھڑ جاتی ہیں اور خموشی لکھ دیتا ہوں سمجھوتوں سے آجز آ کر خود کو باغی لکھ دیتا ہوں سہی لیتا ہوں پیٹ پہ خنجر یار کی یاری لکھ دیتا ہوں سہی لیتا ہوں پیٹ پہ خنجر یار کی یاری لکھ دیتا ہوں چھنتی ہیں دیوار سکرنے جب میں کھڑکی لکھ دیتا ہوں بہت اچھے پھر زہمت کریں آپجی چھنتی ہیں دیوار سکرنے جب میں کھڑکی لکھ دیتا ہوں رہتا ہوں لفظوں کے گھر میں چودیواری لکھ دیتا ہوں رہتا ہوں لفظوں کے گھر میں چودی واری لکھ دیتا ہوں چھپکے چھپکے پڑھ لیتی ہے چوری چوری لکھ دیتا ہوں بہت اچھے چھپکے چھپکے پڑھ لیتی ہے چوری چوری لکھ دیتا ہوں اس سے ملتا ہوں اور مل کر ایک ناراضی لکھ دیتا ہوں نہیں اس سے ملتا ہوں اور مل کر ایک کہانی لکھ دیتا ہوں اس کے چہرے پر میں اکثر ایک ناراضی لکھ دیتا ہوں میز پہ گرد کی موٹی تہپر میز پہ گرد کی موٹی پیپر اپنی اداسی لکھ دیتا ہوں بہت اچھے دنیا کیا ہے پوچھ رہے ہو دنیا کیا ہے پوچھ رہے ہو نفسہ نفسی لکھ دیتا ہوں بہت اچھے دنیا کیا ہے پوچھ رہے ہو نفسہ نفسی لکھ دیتا ہوں کھا لیتا ہوں رکھی سکھی آکھی سکھی لکھ دیتا ہوں بہت اچھے کھا لیتا ہوں رکھی سکھی آکھی سکھی لکھ دیتا ہوں مر جاتا ہوں رات گئے میں مر جاتا ہوں رات گئے میں نیند کو چٹھی لکھ دیتا ہوں بہت اچھے مر جاتا ہوں رات گئے میں نیند کو چٹھی لکھ دیتا ہوں پاگل ہے یہ لڑکی سچ مچ اس کو اپنی لکھ دیتا ہوں پاگل ہے یہ لڑکی سچ مچ اس کو اپنی لکھ دیتا ہوں ساری باتیں تو نہیں لکھتا اچھی خاصی لکھ دیتا ہوں بہت اچھے تیرے سانس کی خوشبو لے کر رات کی رانی لکھ دیتا ہوں تو نے مجھ سے پیار کیا تھا جھوٹی موٹی لکھ دیتا ہوں بہت اچھے تو نے مجھ سے پیار کیا تھا جھوٹی موٹی لکھ دیتا ہوں کاغذ لاؤ دو ایک باتیں اچھی اچھی لکھ دیتا ہوں کاغذ لاؤ دو ایک باتیں اچھی اچھی لکھ دیتا ہوں پیار پہ پچھتا ہوگی میرے لکھ دوں یہ بھی لکھ دیتا ہوں پیار پہ پچھتا ہوگی میرے لکھتوں یہ بھی لکھ دیتا ہوں کی جو حصول رسک کے خاطر بھاگا دوڑی لکھ دیتا ہوں کی جو حصول رسک کے خاطر بھاگا دوڑی لکھ دیتا ہوں میں دل کے اخبار میں خبریں جھوٹی سچی لکھ دیتا ہوں میں دل کے اخبار میں خبریں جھوٹی سچی لکھ دیتا ہوں کی جو حصول رسک کے خاطر بھاگا دوڑی لکھ دیتا ہوں اور شیر دیکھنا کہ ملک کا منظر لکھنا ہوتو ملک کا منظر لکھنا ہو تو افراد تفریح لکھ دیتا ہوں چک چک کل کل تو تو میں میں آپا دھاپی لکھ دیتا ہوں ملک کا منظر لکھنا ہو تو افراد تفریح لکھ دیتا ہوں چک چک کل کل تو تو میں میں آپا دھاپی لکھ دیتا ہوں رک جاتا ہوں چل پڑتا ہوں تاکہ جھاکی لکھ دیتا ہوں رک جاتا ہوں چل پڑتا ہوں تاکہ جھاکی لکھ دیتا ہوں ہستی بستی دیکھ کے اس کو روتی دھوتی لکھ دیتا ہوں کتنی سہل زباہیں اردو سیدھی سادھی کتنی سہل زباہیں اردو سیدھی سادھی لکھ دیتا ہوں گرہو بازی مات یقینی گرہو بازی مات یقینی اپنی باری لکھ دیتا ہوں ہستا ہوں تو ماتھے پر میں دنیا داری لکھ دیتا ہوں ہستا ہوں تو ماتھے پر میں دنیا داری لکھ دیتا ہوں زہن میں جو آئے وہ لکھ دوں خالی خولی لکھ دیتا ہے مت کرنا یہ جھوٹی باتیں سچی سچی لکھ دیتا ہوں حبث میں دم کھٹنے کو آیا بودھا باندھی لکھ دیتا ہوں بودھا باندھی لکھ دیتا ہوں اور منت ترلے کام نہ آئے زورہ زوری لکھ دیتا ہوں کوئی غزل کا بھی آز رہی اس لیے سامن لکھ دیتا ہوں بہت اچھے بہت اچھے خوبصورت آپ کرسی لکھتے ہیں میں تو کچھ بھی لکھتے تھا ہوں اور چھنتی ہیں دیوار سے کرنے بہت اچھے میں طویل غزل سنانے پر انتہائی معذرت آپ لیکن جانے ہیں کہ طویل غزل میں بھی جو سب سے اچھی بات ہے کہ ہر شعر ایک نئے تصویر اور ایک منظر پیش کرتا ہے خوبصورت کلام پیش کرنے بلکہ میں تو بار بار یہی درخواست آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اگر ناغوان نہیں گزر رہا تو کچھ اور کلام عطا کیجئے کہ وجی کا کلام واقعی ایسا ہے کہ چیزے تعدیر سنا جا سکتا ہے اور وجی کا کلام ایسا ہی ہے کہ اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے آپ نے بھی کہا تھا کہ خبر نہیں ملتی ہاں بلکل چلی دے رہتے ہیں آئینے میں وہ ظلفیں سلجھانے لگتے ہیں آئینے میں وہ ظلفیں سلجھانے لگتے ہیں جن کو میرے شیر سمجھ میں آنے لگتے ہیں بہت اچھے آئینے میں وہ زلفیں سلجھانے لگتے ہیں جن کو میرے شیر سمجھ میں آنے لگتے ہیں حق گوئی پہ دنیا روٹھی گھر والے ناراض حق گوئی پہ دنیا روٹھی گھر والے ناراض دوست ملیں تو ملتے ہی سمجھانے لگتے ہیں حق گوئی پہ دنیا روٹھی گھر والے ناراض دوست ملیں تو ملتے ہی سمجھانے لگتے ہیں اور اپنے قلم کی نوک پہ رکھتے ہیں حاکم کو ہم اپنے قلم کی نوک پہ رکھتے ہیں حاکم کو ہم دو جملے بھی لگتے ہیں تو جرمانے لگتے ہیں اپنے قلم کی نوک پہ رکھتے ہیں حاکم کو دو جملے بھی لگتے ہیں تو جرمانے لگتے ہیں ایسی رسمی باتیں اور پھر ایسا آپ جناب ایسی رسمی باتیں ایسا آپ جناب آپ ابھی تک لہجے سے انجانے لگتے ہیں ایسی رسمی باتیں اور پھر ایسا آپ جناب آپ ابھی تک لہجے سے انجانے لگتے ہیں شب کے باسی رہا کے رائی اور جانے کیا کیا شب کے باسی رات کے رائی اور جانے کیا کیا وہ جو بارہ بجتے ہی گھر جانے لگتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے راہ کے راہی اور جانے کیا کیا وہ جو بارہ بجتے ہی گھر جانے لگتے ہیں عقل کہاں پر مار سکی یہ عشق ہے اور اس میں عقل کہاں پر مار سکی یہ عشق ہے اور اس میں اچھے خاصے فرضانے سیوانے لگتے ہیں بہت اچھے عقل کہاں پر مار سکی یہ عشق ہے اور اس میں اچھے خاصے فرضانے جیوانے لگتے ہیں اور ایک شیر اس میں آپ کو شاید میری اصلاح بھی آپ کر دیں اچھا بابا اب مت آنا مت کرنا احسان اچھا بابا اب مت آنا مت کرنا احسان آپ کبھی آ جائیں تو گنمانے لگتے ہیں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے آپ کبھی آ جائیں تو گنمانے لگتے ہیں تم سے مل کر لگتا ہے میں جانتا ہوں تم کو تم سے مل کر لگتا ہے میں جانتا ہوں تم کو اور یہ رستے بھی جانے پہچانے لگتے ہیں بہت اچھے بجی بہت اچھے میں جانتا ہوں تم کو اور یہ رستے بھی جانے پہچانے لگتے ہیں اور اب خبر دیکھ کے ثانی شہرِ عدب میں منڈلاتے ہیں گد دیکھ کے ثانی شہرِ عدب میں منڈلاتے ہیں گد اچھا شیر سنیں تو نوچ کے کھانے لگتے ہیں دیکھ کے وجدی شہرِ عدب میں منڈلاتے ہیں گد بہت اچھا شیر سنیں تو نوچ کے کھانے لگتے ہیں بہت اچھے وجی بہت اچھے آئینے میں وہ ظلفے سلجھانے لگتے ہیں جن کو میرے شیر سمجھ میں آنے لگتے ہیں بہت اچھے اچھا وہ وجی ایسا ہے کہ چونکہ پروگرام اپنے اختتام کی جانے بڑھڑا ہے اور میری دلی خواہش یہ یہ کہ میں وجی سے بار بار کہوں گے اور کچھ کلام اور میں ایک تازہ گھول سے رہا ہوں اگر آپ کے بس وقت ہے تو یہ تازہ ہے تو شکاری جال لائے ہیں پرانا شکاری جال لائے ہیں پرانا مگر تم ان کی باتوں میں نہ آنا بہت اچھے شکاری جال لائے ہیں پرانا بہت اچھے یہ میں ہوں اور دیکھو پھول ہیں یہ مجھے آتا نہیں باتیں بنانا بہت اچھے یہ میں ہوں اور دیکھو پھول ہیں یہ بہت اچھے مجھے آتا نہیں باتیں بنانا یہ کمرہ میری ویرانی کا پرتو سوان بھائی کشیر کہ میرے کمری کو سجانے کی تمنہ ہے یہ کمرہ میری ویرانی کا پرتو اسے جیسے بھی چاہو تم سجانا شکاری جال لائے ہیں پرانا اگر تم ان کی باتوں میں نہ آنا یہ میں ہوں اور دیکھو پھول ہے یہ مجھے آتا نہیں باتیں بنانا یہ کمرہ میری ویرانی کا پرتو اسے جیسے بھی تم چاہو سجانا تمہارا دیر ہو جانے کے در سے کبھی پلو کبھی دامن چھڑھانا بہت اچھے تمہارا دیر ہو جانے کے در سے کبھی دامن کبھی پلو چھڑھانا تمہاری الودائی ہچکے چاہٹ کیا خوبصورت مصرح صاحب تمہاری الودائی ہچکے چاہٹ بگر وہ ایک بوسہ والہانہ بہت اچھے تمہاری الودائی ہچکے چاہٹ بگر وہ ایک بوسہ والہانہ وہ میرے ڈوبنے کی مشکے اول وہ میرے ڈوبنے کی مشکے اول تمہارا آنکھ میں کاجل لگانا وہ میرے ڈوبنے کی مشکے اول تمہارا آنکھ میں کاجل لگانا وہ جس پہ رکھ کے سر سوئی ذرا دیر وہ جس پہ رکھ کے سر سوئی ذرا دیر میں اب بھی چومتا ہوں اپنا شادہ بہت اچھے وہ جس پہ رکھ کے سر سوئی ذرا دیر میں اب بھی چومتا ہوں اپنا شانہ کہیں گے لوگ کیا ہم کیوں کریں فکر کہیں گے لوگ کیا ہم کیوں کریں فکر زمانہ تو زمانہ ہے بہت اچھے کہیں گے لوگ کیا ہم کیوں کریں فکر زمانہ تو زمانہ ہے زمانہ میری گاڑی میں سناٹے سے چڑھ کر میری گاڑی میں سناٹے سے چڑھ کر تمہارا زیرے لب وہ گنگنانا میری گھائی میں سنناٹے سے چڑھ کر تمہارا زیرے لب وہ گنگنانا تمہارا فون کر کے کچھ نہ کہنا خفا ہو بن کہے بس یہ بتانا تمہارا فون کر کے کچھ نہ کہنا خفا ہو بن کہے بس یہ جتانا اور جنم دن پر دلائیں چوڑیاں یہ ٹیکسٹ کر کے دلائیں چوڑیاں یہ ٹیکسٹ کر کے وہ ویڈیو کال پر مہنڈی دکھائنا بہت اچھا ہے دلائیں چوڑیاں یہ ٹیکسٹ کر کے وہ ویڈیو کال پر مہنڈی دکھانا جنم دن پر بڑا سا گفٹ پیپر جنم دن پر بڑا سا گفٹ پیپر لپیٹے خود پہ مجھ سے ملنے آنا بہت اچھے بہت اچھا شیر ہے بھئی جنم دن پر بڑا سا گفت پیپر لپیٹے خود پر مجھ سے ملنے آنا میرے مصرے مجھی پر چست کرنا میری غزلیں مجھے گا کر سنانا بہت اچھے میری غزلیں مجھے گا کر سنانا اور اچانک پھر کہیں گم ہو گئی وہ اچانک پھر کہیں گم ہو گئی وہ کوئی اطلاع نہ ہی ٹکا بہت اچھے اچانک پھر کہیں گم ہو گئی نہ کوئی اطلاع نہ ہی ٹکانا تمہیں بھی دکھ ہوا نا سن کے یہ سب بہت اچھے تمہیں بھی دکھ ہوا نا سن کے یہ سب سوئی قصہ سمجھ کے بھول جانا بہت اچھے تمہیں بھی دکھ ہوا نا سن کے یہ سب سوئی قصہ سمجھ کے بھول جانا ہمارا دکھ رہے گا بے مدابا ہمارا دکھ رہے گا بے مدابا ہمارا غم رہے گا تا زمانہ بہت اچھے وجی اگر تو ان کی بات ہو میں بہت شکریہ قیل صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ بہت شکریہ وجی آپ نے وقت نکالا اور ایک خوبصورت پروگرام ہوا آپ نے ہماری ٹوٹی پوٹی سنی اور داد دی اس پر آپ کے حوصلی کی بھی داد ہے میں بلکل صداقت سے اور سچائی سے بات کہہ رہا ہوں کہ خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا اور ہم آپ کے کلام سے یقینی طور پر استفادہ کرتے ہیں استفادہ کریں گے اور استفادہ کرتے رہیں گے آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین کرام پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہمارے مہمان تھے دنیا اردو کے ممتاز شاعر وجی سانی ہم آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے میزبان قیسر وجدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جب ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر موسیقا موسیقی